اس نیلامی کی سب سے سفر ٹیم رہی پنجاب اور لکنو بلکل جی آہ دونوں نے بہت ہی بڑیا آکشن کیا ہے بہت اچھے پلیز لیے ہیں تو دیفنیٹلی یہ دو بیسٹ ٹیمیں ہیں آٹ آف آکشن جوفرا آرچر کے لیے ممبئی کا پرس میں رقم بچا کر رکھنا ہے سمارٹ موپ تھا کیونکہ یہ ایک سال کی نہیں تین سال کی انویسمنٹ ہے کولکاکا نے پہلے دن تین کھلاڑیوں پر زیادہ خرچ کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کرتی جی آہ تھوڑا سا مجھے اسے لگتا ہے کہ اپنا پرس میں بہت ہی پہلے پیسے خرچ کر دیئے شاید بعد میں اگر تھوڑا پیسہ ہوتا تو کچھ اور پلیئرز کے اوپر وہ انویس کر سکتے تھے راجستان کی گینوازی اچھی ہے لیکن بلے بازی میں گہرائی کی کبھی بلے بازی بھی ٹھیک ہے بلے باز گینوازی نہیں کرتے اور گینواز بلے بازی نہیں کرتے جو پرانی انڈین ٹیم کی پروبلم ہے وہی ہے راج باوہ ثابت ہوں گے انڈر نائنٹین کھلاڑیوں میں سب سے پرباوشالی خرید ہاں شاید میرے حساب سے بلکل بہت اچھے بولر ہیں ون فورٹی کے آس پاس بولنگ ٹچ کرتے ہیں بیٹنگ اچھی کرتے ہیں تو میں بہت اتسوک ہوں ان کو دیکھنے کے لیے سمیت کو خریدار نہ ملنا حیران کرنے والا رہا نہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں دیکھا ہے کہ سمیت ایسے پلیئر نہیں ہے جو آپ کو آئی پی ایل نیسیسرلی جتا سکتے ہیں پولکاتا کے لیے اجنگ رہانے بھی کپٹان کے دعوے دار ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ فرس ٹیم میں بیٹھنے کے لیے شاید تھوڑا سا کوشن مانک ہے تو کپٹانی بہت دور کی بات ہے تو شرے شہیر پروبیبلی میرے ایساپ سے پربل داوید آ رہے ہیں ہاں لیکن ان کے کافی ایسے گیندباز ہیں جن کے انوبافت پر ابھی بھی سوال آپ اٹھا سکتے ہیں امران ملک کارتک تیاغی نٹ راجن تو ایکسائٹنگ ہے اگر سب کھیلے ایک ساتھ تو پھر مزا آئے گا چلنہی کے پاس ویدیشی کھلاڑیوں کا بیسٹ کلیکشن ہے جی ہاں بلکل اور شاید وہ ایک طرح سے یوز تو ہے اس طرح کے کلیکشن سے اور اگر ایم ایس ڈی فیکٹر بہت میٹر کرتا ہے شاید آپ وہاں پہ کسی کو بھی ڈال دیں پہ ڈیزنٹ میٹر